آج کی کہانی اتحاس کے ان پننوں سے ہے جن پننوں پر ساید آپ کو وشواس نہیں ہوگا اور جو پننے آج بھی اتحاس بنے ہوئے ہیں چاہے وہ امریکہ ہو یا یوروپ ہو یا کسی بھی دیس کی گلتیاں ہو یا کسی دوسرے دیس پر کسی دوسرے کے تیچار ہو انہی کو لے کر آج یہ کہانیاں ہم نے بنی ہے اور یہ اتحاس کے پننوں میں درز ہے لیکن آج تک بتائی نہیں گئی ہے ایک ویکتی کو دیکھ کر جہاں راجہ اور درباری ہس رہے تھے وہیں وہ آگنتک ویکتی بھی درباریوں کی ویزبھوسہ کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا سونڈ سنگھاسن پر بیٹھے جمورین راجہ کے سمکش ہاتھ چوڑے کھڑا ہوئے ویکتی واسگوڑیگاما تھا جسے ہم بھارت کے خوج کرتا کے نام سے جانتے ہیں یہ بات اس سمیہ کی ہے جب یوروپ والوں نے بھارت کا صرف نام بھر سن رکھا تھا پر ہاں اتنا جرور جانتے تھے کہ پورو دسا میں بھارت ایک ایسا انت دیس ہے یہاں سے عربی ویعاپاری سمان خریدتے ہیں اور یوروپیانز کو مہنگے داموں پر بیچ کر بڑا منافع کماتے ہیں یہی سوچ کر واسگوڑیگاما یورپ سے بھارت کی یاترہ پر آیا تھا بھارت کے بارے میں یورپ کے لوگوں کو بہت کم جانکاری تھی یہاں تک کہ ان کو راستے بھی معلوم نہیں تھے اس سمیں میں جو راستے تھے وہ سمندری مارگ سے ہو کر جاتے تھے لیکن یہ بہت کم جانکاری انہیں چین سے سونے نہیں دیتے تھے کیونکہ آج بھی لوگ ان کے دیس میں لاکھوں کروڑوں کا ویعاپار کر رہے تھے اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ واسگوڑیگاما کے آنے کے دو سو ورس پہلے تہری سدی پہلے یورپین جو یہاں آیا تھا جس کا نام مارکو پولو تھا جو اٹلی سے آیا تھا یہ بھی اپاری بھی سیس ویسو کو جاننے کے لیے نکلا پہلا یورپین تھا جو کسٹونتنیا کے جمینی راستے سے چل کر پہلے منگولیا اور پھر چین تک گیا تھا اور اس کے بعد وہ بھارت آیا ایسا نہیں تھا کہ مارکو پولو نے کوئی نیا راستہ ڈھونڈا تھا بلکہ وہ پرچین سلک روٹ ہو کر ہی چین گیا تھا جس روٹ سے چینی لوگوں کا ویعاپار بھارت سہیت عرب اور یورپ تک پھیلا ہوا تھا جیسا کہ آپ کو نام سے گیات ہو رہا ہے چین کے ویعاپاری جس مارک سے ہو کر اپنا انوکھا اتفاد ریشم تمام دیشوں تک پہنچایا جاتا تھا انہی مارگوں کو ریشم مارگ یا سلک روٹ کہتے تھے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سلک روٹ کیا ہے آج کی تاریخ میں یہ مارگ ویسو کی امولی دھروہر میں سامیل ہو چکا ہے تو اب آئیے لوٹتے ہیں کہانی کی اور تو مارکو پولو بھارت بھی آیا تھا کئی راجوں کا بھرمڑ کرتے ہوئے کیرل بھی گیا تھا یہاں کے راجاؤں کی شانو سوکت سونا چاندی جڑی سنگھاسن ہیرے آبھوشن دیکھ کر خوشحال پرجا انت ویعاپار آدھی کو دیکھ کر اپنے دس واپس لوٹا اور بھارت کے بارے میں یوروپیانز کو یہ پہلی پکتہ جانکاری ملی تھی اسی بھی دوستویں گڑھ بڑھ ہو گئی عرب دیسوں میں پیدا ہوا اسلام تب تک اتنا تاگتور ہو چکا تھا کہ وہ آس پاس کے دیسوں میں اپنا پرابوت جماتا ہوا پورو میں بھارت تک پہنچ رہا تھا تو وہیں پسچم میں یوروپ کا کسٹنطنیا جو کبھی عیسائی رومن سمراجی کی رازدھانی ہوا کرتی تھی اس کے پتن کے بعد وہاں مسلموں کا ساسن ہو گیا اور اسی کے ساتھ یوروپ کے لوگوں کے لیے ایسیا کا پرویس کا مارک بھی بند ہو گیا کیونکہ مسلموں نے عیسائیوں کو ایسیا میں پرویس کی ازازت نہیں دی تھی اب یوروپ کے ویعاپاریوں میں بیچینی شروع ہوئی ان کا لکشہ بن گیا کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی مارک دوارہ بھارت تک پہنچا جائے تو سب سے پہلے کرسٹوفر کولمبس نکلے بھارت کو کھوجنے جو کی چودیس سو بان میں کی بات ہیں پروی بیچارہ راستہ بھٹک کر پہنچ گئے امریکہ پرانتو انہیں یقین تھا کہ یہ انڈیا ہے اور وہاں کے لوگوں کا رنگ گہ ہوا لال دیکھ کر انہیں ریڈ انڈین بھی کہہ ڈالا اور کرسٹوفر کولمبس یہ دیکھ کر خوشی خوشی اپنے دیس لوٹے اور لوگوں نے جب پوچھا کہ انڈیا کی خوش ہو گئی تو انہوں نے پوچھا کہ انڈیا کے بارے میں مارکو پولو بابا کی باتیں سچ ہیں تب انہوں نے کہا کہ ارے نہیں کچھ نہیں وہاں سب جنگلی ہیں اور وہاں سب جنگلی جنگل ہیں اب سبھی لوگوں کو ان پر شک ہوا کہ مارکو پولو جی سہی ہے یا کرسٹوفر کولمبس سہی ہے اب لوگوں کو شک ہونا لازمی تھا اب لوگوں کو شک ہو گیا اور اب بات یہ پہنچ گئی پرتگال تب وہاں ایک نوجوان اور ہمتی یوروپیان ناوک واسکو ڈگاما نے اب بھارت کو خوجنے کا بیڑا اٹھایا اور مہاراج سے کہا کہ میں بھارت کی خوج کروں گا اپنے بیڑے اور کچھ ساتھیوں کو لے کر نکلا سمندر کی اور اور آخرے کچھ مہینوں کے باد بھارت کے دکچھنی تٹ کالی کٹ پر اس نے قدم رکھا کالی کٹ تو آپ جانتے ہی ہوں گے اسی بیچ اٹلی کے ایک دوسرے ناوک کے مائنڈ میں ایک بات کچھوٹ رہی تھی کہ آخر کولمبس کہاں پہنچ گیا تھا جس نے آ کر یہ کہا تھا کہ انڈیا کے لوگ لال اور جنگلی ہیں اس کی بیچینی جب دن و دن بڑھنے لگی تو وہ نکل پڑا کولمبس کے بتائے راستے پر اس کا نام تھا امیریگو ویس پوسی جب وہ وہاں پہنچا تو پندرہ سو ایک میں تو اس نے دیکھا کہ یہ تو واقعی ایک نئی دنیا ہے کولمبس تو ٹھیک کہہ رہا تھا پر اس نے اسے انڈیا کہنے کی گلتی نہیں کی واپس لوٹ کر جب اس نے بتایا کہ وہ انڈیا نہیں بلکہ ایک نئی دنیا ہے تو یورپیانز کو دہری خوشی ملی انڈیا کے علاوہ بھی ایک نئی دنیا مل چکی تھی اب یورپیانز کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا لوگ امریکو ویس پوسی کی سہارانہ کرنے لگے اور اسے انام ملنے لگے اور اس کا سممان ہونے لگا لگے ہاتھو اس نئی دنیا کا نامکرن بھی انہی مہاشے کے نام پر امریکہ کر دیا گیا اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ امریکہ کو امریکہ کیوں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں امریکو ویس پوسی کے نام پر جب یہ بات کولمبس تک پہنچی تو وہ حیران ہو گیا کی ڈھونڈا تو اس نے تھا اور اس کا نام دوسرے کے نام پر لگ دیا کیونکہ اس نے اسے انڈیا کہنے کی گلتی جو کی تھی خیر اب یورپ کے ویعاپاریوں کے لیے بھارت کا دروازہ بھی کھل چکا تھا کیونکہ واسکوڈی گاما نے سممندری راستے کی خوج کر چکی تھی جو سیدھا یورپ سے بھارت کو جوڑ سکتا تھا اب سنگھاسن پر بیٹھے جمورین راجہ سے واسکوڈی گاما نے ہاتھ جوڑ کر ویعاپار کی انہمتی مانگی انہمتی ملی پر کچھ سالوں کے بعد حالات بدل گئے کیونکہ کچھ سالوں کے بعد ہی بھارت گلامی کی طرف چل پڑا تھا بہت سارے پرتگالی ویعاپاری آنے لگے انہوں نے اپنی طاقت بڑھائی سام دام دند بھید کی نیتی اپناتے ہوئے راجہ کو کمجور کر دیا گیا اور انت میں راجہ کا قتل بھی انہی پرتگالیوں کے دوارہ کروا دیا گیا ستر سے اسی ورسوں تک پرتگالیوں دوارہ لوٹے جانے کے بعد فرانسی سی آئے انہوں نے بھی لگ بگ اسی ورسوں تک بھارت کو لوٹا اس کے بعد ڈچ جسے ہولینڈ کہتے ہیں وہ آئے انہوں نے بھی خوب لوٹا اور سب سے انت میں آئے انگریز اور یہ لوٹ کر بھاگنے کے لئے نہیں بلکہ انہوں نے تو لوٹ کا طریقہ ہی بدل ڈالا انہوں نے پہلے تو بھارت کو گلام بنایا پھر تسلی سے لوٹتے رہے اتحاس کی ایسی ہی نئی کہانیوں کے ساتھ آپ ہمارے چنل کو سبسکر کیجئے 20 مائی 1408 مائے کو واسکو ڈگاما بھارت کی دھرتی پر پہلا قدم رکھا تھا اور راجہ کے سمکش انومتی لینے کے لئے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا اس کے بعد اس لوٹے رہے اور ان کے ساتھوں نے بھارت کو جتنا برباد کیا وہ اتحاس بن گیا ہے آج ہم جسے بھارت کا خوز کرتا کہتے نہیں اگھاتے ہیں دراصل ویک لوٹے رہا تھا اور اس نے صرف بھارت کو لوٹا تھا یہ کوئی بھارت کا خوز کرتا نہیں تھا بلکہ یہاں رکھ پات اور بہت سی انیتک چیزیں حرکتیں کرنے کے لئے اسے دوس دینا چاہئے بلکہ اس نے ہی آنے والے ٹائم میں بھارت کو گلامی کی جنجیروں میں جھکڑ دیا ابھی بہت کچھ ہے آنے والے ٹائم میں ہم آپ کو نئی دنیا کی جو خوز واس کولمبس نے کی تھی اس کے بارے میں پوری جانکاری دیں نئے ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستو نیچے کمنٹ کر دیجیگا اور شیئر کر دیجیگا چینل کو سبسکرائب کیجئے میں ہوں آپ کا host and دوست ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک دوستو have nice day bye see you